ناظرین 77 سالہ لیلہ خالد اس وقت امان میں مقیم ہے ان کی شادی فیاض راشد حلال سے ہوئی ہے ان کے دو بچے بدر اور بشر ہیں انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیک کفایا پینے ہاتھوں میں ایکے فوٹی سیون لیے یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم کردار تھی یہ داستان ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی پینے ہوئے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی اس باہمت خاتون کی ہے جس نے اسرائیلی جہاز ہائیجیک کرنے کے لیے چھے بار پلاسٹک سجری کروائی ناظرین دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائیجیکنگ ہے جس میں کسی بھی ملک کے جہاز کو فضاء میں ہی اغوا کر کے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں ہائیجیکنگ جیسے خطرناک ترین کام میں پہلے تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی انتہائی حیرت انگیز بات ہے اور وہ بھی میز پچیس سالہ نوجوان لڑکی ناظرین ایسا میز فرضی فلموں میں دکھایا جاتا ہے مگر اس خاتون نے حقیقی زندگی میں ایسا کئی بار کیا اور دنیا کو حیران کر دیا ناظرین یہ انتیس اگست سن انیس سو انتر کی بات ہے سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ اور سن گلاسز پینے ہوئے ایک پچیس سالہ خاتون روم اٹلی کے ائرپورٹ پر پرواز نمبر ٹی ڈی 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 اے ایک فور زیرو کی منتظر تھی وہ اندر سے بہت گبرائی ہوئی تھی ہالی وڈ اداکارہ آڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ خاتون ائرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جونک کر ایک پسٹول اور دو دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ائرپورٹ کی انتظارگاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں جانتی سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپلر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلہ خالد تھا لیلہ خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک تنہا پہنچی تھی لیلہ اور ان کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھی تاکہ انہیں تیارے کے کاپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو ناظرین لیلہ خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوان عمری می پیپل شل لیو میں لکھتی ہیں چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے اس لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود شکاگو میں رہنے والا ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ پندرہ سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا تھا ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ یہ تیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے تیارے میں سفر کر لے لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا تیارے کے اندر لیلہ خالد اور سلیم کی سیٹیں آس پاس تھیں ایر ہوسٹس نے لیلہ کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی ایر ہوسٹس کے بہت اسرار کے باوجود لیلہ خالد نے کچھ نہیں کھایا لیلہ نے ایر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں تھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے جیسے ہی کمبل مل گیا لیلہ نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پسٹول کمبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے ناظرین شوٹ ڈی ویمن فسٹ کی مصنفہ ایلین مکڈونلڈ کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں لیلہ خالد نے بتایا تھا جیسے ہی تیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا سلیم اچھل کر کوکپٹ تک پہنچ گئے ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی اسی دوران ائر ہسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پھنسی پسٹول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر تیارے کے فرش پر جا گری میں نے اور اساوی نے چیخ کر کہا کہ تمام لوگ فرسٹ کلاس میں موجود عملے کے ارکان اور باقی سارے لوگ تیارے کے اکبی دروازے کی طرف چلے جائیں یعنی تمام افراد ایکانومی کلاس میں چلے جائیں اس ہائی جیکنگ میں لیلہ خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا ابتدا میں لیلہ خالد نے پائلٹ سے تیارے کو اسرائیل کے لود ائرپورٹ لے جانے کے لیے کہا جسے اب ڈیوڈ بین گورین ائرپورٹ کہا جاتا ہے جیسے ہی تیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے تین میراج تیارے پرواز کرنے لگے جنگی تیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و حراس پھیل گیا ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے تیارے کو مار گرائے گی لیلہ خالد نے ائر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ ٹی ڈیو اے آٹھ سو چالیس کے بجائے پی ایف ایل پی یعنی فری عرب پلیسٹائن کے نام سے پکاریں گے تیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلہ کی ہدایت ماننے سے انکار کیا لیکن جب لیلہ نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا لود ائرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا جاز لود ائرپورٹ کے اوپر سے گزرا نیچے سیکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جکڑوں سے نمٹنے کے لیے کھڑے تھے تب لیلہ خالد نے پائلٹ کو تیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کی یعنی لیلہ خالد کی جائے پیدائش ہیفہ کے اوپر سے لے جائے بعد میں لیلہ خالد نے اپنی سوان عمری میں لکھا جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو ایک منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں میرے دل میں یہ ہوق اٹھی کہ میں اپنی دادی اپنی پھپیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم خیفہ کے اوپر سے گزر رہے تھے تو لیلہ کے چیرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے دمشق ائرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم نے تیارے کے کاؤکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور تیارے کو اڑا دیا ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے موثر طریقہ تھا ناظرین لیلہ خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائیجیکر کے نام سے پکارا جاتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے تین سال قبل انیس سو چھہ سٹھ میں ایک آرگنائزیشن کی جانب سے تیارے کو ہائیجیک کر کے اسے فاک لینڈ لے جانے والی بھی یہی خاتون تھی ایلین میکڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دیویمن فرسٹ میں لکھتی ہیں پی ایف ایل پی کی قیادت اس ہائیجیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی انہوں نے مشرق کے وسطہ کے ممالک کے دورے پر اپنی سٹار کامریڈ لیلہ خالد کو بھیجا وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلہ خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا لیکن ان کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پیرا تھا لیلہ خالد عرب دنیا کی ہیرون بن چکی تھی ناظرین اس کے بعد لیلہ خالد نے اپنی ناک رخصاروں آنکھوں اور موں کی چھے جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائیجیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں ستمبر انیس سو ستر میں لیلہ خالد نے لیبنان سے یورپ کا روح کیا چار ستمبر کو جرمنی کے سٹٹگارٹ میں انہوں نے پیٹرک آرگیلیو سے ملاقات کی جو اگلی ہائیجیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے چھے ستمبر کو دونوں سٹٹگارٹ سے نیو جارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمیسٹرڈم گئے تھے پیٹرک امریکہ میں پیدا ہوئے تھے ایمیسٹرڈم میں یہ دونوں اسرائیلی ائرلائنز کی پرواز ای ال اے آئی ٹو ون نائنز سے نیو جارک جا رہے تھے سارا اورنگ اپنی کتاب لیلہ خالد آئیکن آف پلسٹائن لیبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں تیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے دو ساتھی جنہیں اس ہائیجیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی انہیں اسرائیلی ائرلائنز کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا ہائیجیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں دو سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس تیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور تیارے میں سوار ہونے والوں کی تین بار تلاشی لی جاتی ہے اس بار لیلہ خالد اور ان کے ساتھی ایکانومی کلاس میں بیٹھے تھے لیلہ خالد نے بتایا کہ آرگیلیوں کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے میرے پاس دو دستی بم تھے پٹرے کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیٹ تھا میں نے بہت چھوٹی سکرٹ پہنی ہوئی تھی میں نے سکرٹ کے اندر سارے نقشے چھپا رکھے تھے جب لیلہ خالد کوکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا ڈیورڈ را نے اپنی کتاب تیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں کہ لیلہ خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے دونوں دستی بم نکالے ہی تھے کہ تیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی پٹریک نے جوابی فائرنگ کی اس دوران پٹریک کو گولی بھی لگی لیلہ پر دو گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک تیارے کو نیچے کی جانے موڑ دیا مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلڈ باندھی ہوئی تھی تیارہ نمائی طور پر نیچے آ گیا جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا لیلہ خالد نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیٹ کی پن نکالنے کی کوشش کی جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے سیکیورٹی ایل کاروں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کوکپٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا میں نے ان کو منتبع کیا کہ میں تین تک گینوں گی اگر تب تک کوکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو میں جاز اڑا دوں گی لیکن میں تیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی اس نے دروازہ نہیں کھولا کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی لیلہ خالد نے اپنی سوانے عمری میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لطپت آرگیلیو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر چار گولیاں داغی زخمی مارشل کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ای ال اے آئی کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی کچھ ہی لمحوں میں ایک اور تیارہ لندن کے ہیتھرو ہوای اڈے سے روانہ ہونے والا تھا ڈیورڈ راب اپنی کتاب تیرر ان بلیک سپتمبر میں لکھتے ہیں کہ آرگیلیو پر گولی چلانے والا مارشل تیارے کے ہیچ سے اتار کر ایک دوسرے تیارے میں سوار کیا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے آرگیلیو کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے جائے لیلہ خالد کو کچھ مسافروں کی تائیوں کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا لیلہ خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا جیسے ہی تیارہ لینڈ ہوا پیٹرک آرگیلیو کی لاش کو ایمبولنس میں منتقل کیا گیا لیلہ خالد اپنی سوانے عمری می پیپل شل لیو میں لکھتی ہیں کہ میں نے سیکیورٹی الکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے آتھ کھول دیں میں نے پیٹرک کے جسم کے پاس کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ہونٹوں کو چوما اور پھر میں رو پڑی یہ میرے لیے بہت افسوس ناتلمہ تھا کیونکہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مر جائے گا کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا لیلہ خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس سٹیشن لے جائے گیا جہاں اگلے کچھ دنوں تک چیف سپریٹنڈنٹ ڈیوٹ پریو نے ان سے کچھ پوچھ گچ کی لیلہ کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا کچھ خواتین پولیس ایلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی رہی لیلہ نے پڑھنے کے لیے کچھ مباطلب کیا جب انہیں کچھ خواتین کے رسالے پڑھنے کے لیے دیئے گئے تو وہ ناراض ہو گئی اور لینے سے انکار کر دیا پھر انہیں اخبارات دستیاب کرائے گئے لیلہ کو نہانے کے لیے سٹیشن چیف کا باتھروم دیا گیا ان کے لیے صاف کپڑے اور تولیے لائے گئے جب ایک خاتون گارڈ کو ان کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو لیلہ نے غصے سے جواب دیا میں خود کو نہیں ماروں گی مجھے ابھی اور بھی بہت سی مہمات میں حصہ لینا ہے جب لیلہ خالد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہیں تو انہیں جیل کی انچی منزل پر لے جائے گیا اور کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ تازہ ہوا لے سکیں انہیں روزانہ چھے روتھ مین سگرٹ پینے کی اجازت تھی متدد بار پولیس اہلکاروں نے انہیں چھے سے زیادہ سگرٹ بھی فرہم کیے لیلہ خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوٹ پریو نے انہیں بتایا کہ ای ال اے آئی کے علاوہ سویس ائر ٹی ڈی ڈیو اے پانام اور برطانوی تیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے یہ سنتے ہی لیلہ خالد نے کہا کہ بریٹش ائر کے تیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں پریو نے انہیں بتایا کہ نو ستمبر کو بہرین سے لندن آنے والا بریٹش ائر لائن کا تیارہ اغوا کیا گیا تھا جب لیلہ خالد نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو پریو نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں اٹھائیس ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلہ کو روتے ہوئے دیکھا اس دن مصری صدر جمال عبدالناصر کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی آخر کار برطانوی حکومت نے لیلہ خالد کو ایک سو چودہ مسافروں کے بدلے میں رہا کیا چوبیس دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد یکم اکتوبر سن انیس سو ستر کو رائل ائر فورس کا ایک تیارہ لیلہ خالد کو لے کر کائرہ کے لیے روانہ ہو گیا اس سے قبل بارہ ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام تیاروں کو ڈاسن فیلڈ میں باروت سے اڑا دیا گیا نظرین ہائی جیکنگ کے ان تمام واقعات کے بعد ایک مرتبہ لیلہ خالد سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس پر آپ کو افسوس ہے لیلہ نے جواب دیا کس بات کا افسوس بلکل بھی نہیں پھر پوچھا گیا آپ کی وجہ سے جہازوں میں سوار سینکڑوں مسافر دہشت زدہ ہوئے اور انہیں ذہنی صدمہ پہنچا اور تیارے کا عملہ بھی بری طرح زخمی ہوا لیلہ خالد نے جواب دیا میں معافی مانگ سکتی ہوں کہ انہیں صدمہ پہنچا لیکن وہ محفوظ رہے ان کاروائیوں کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحثیت انسان ہمیں اور ہمارے انسانی حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو